تو میٹر بریج ہے تو ہمارے پرنگے بڑھا میٹر بریج میٹر بریج کیا ہے میٹر بریج اس کو بولتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے یہ ڈیوائس میں نے لائی ہے اسی کو ہم میٹر بریج بولتے ہیں اور یہ میٹر بریج کیا ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ چیز کہ جب بھی ہم کسی ڈیوائس کو پڑھیں گے کسی انسٹرومنٹ کی بات کریں گے تو اس میں on the basis of examination point of view خلوش میں چھ سٹیپس لکھنے ہوتے ہیں کسی میں پانچ سٹیپس آئیں گے اور کسی میں چھ سٹیپس آئیں گے تو پہلا سٹیپ جو ہمارا رہے گا that is introduction introduction میں جس دیوائس کی جس انسٹرومنٹ کی آپ بات کر رہے ہو وہ انسٹرومنٹ کیا ہے اور سیکنڈ ڈیوائس کی اس کو ہم بولتے ہیں کیا بات ہے یہاں پہ لکھا ہے کیا ہے جواب دو جواب کیا ہے جاندہ principle اگر ہم نے اس ڈیوائس کو بنایا یہ پھرزیس کے کس نیم پہ کس کانون پہ کام کرتا ہے تھوڑڑوال that is description ڈیاجرام at this moment heart of this question description ڈیاجرام پہلا ہمیں ایک ساتھ سے اس کی ڈیاجرام منائیں گے پھر اس ڈیاجرام کے ہر ایک پارٹ ہم ڈسکرائب کریں گے کہ یہ والا پارٹ کیا ہے یہ والا پارٹ کیا ہے یہ والا پارٹ کیا ہے اور اس کے والگھور کی کرے گی اور اس کے بعد بیٹا last one that is uses یہ کہاں کہاں پہ ہم use کرتے ہیں اور کسی میں یہ والا سٹپ کالکولیکشن آئے گا اور کسی میں یہ والا سٹپ نہیں ہوگا سٹپ نمبر سکس اگنیٹس کالکولیکشن تو سب سے میں جاناں دیکھیں گے ویڈر ویڈر بیٹا ان پروڈکشن ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا بیٹا ویڈ سٹون بیچ ویڈ سٹون نے جو کونسٹ نے دیا تھا کہ اگر ہمارے پاس چار ریزسٹر ہوں گے چار میں سے اگر تین نون ہوں گے کونکہ نون ہوگا تو ہم اس کو کلکولیٹ کر سکتے لیکن اس کے لئے کنڈیشن جو تھی وہ تھی بیلنسیگ دی بیٹ سٹون بیٹ سٹون بیٹ وہ تو بیلنسید تھی جب بیلنسید ہوگا اس میں پہ ہماری کنڈیشن آتی تھی بیٹا بی بی is equal to وی ڈی دیر فور آئی جی is equal to zero اس کنڈیشن تھی آتا تھا اور 1 بھائی اور 2 is equal to r 3 بھائی اور 4 اگر ان چار ریزسٹر میں مجھے کوئی بھی تین ریزسٹر پاتا ہوں گے تو میں چوتھ کے من کو بیٹا کلکولیٹ کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے انٹروڈکشن میں کیا لیکن بیٹ سٹون بیٹ میں تو اگر انٹروڈکشن میں اینک تھی ایٹبے سٹد ہیں اور اس کے طرح مئنسید زندگے اگر انٹروڈکشن میں مجھے مجھے کچنوں میں ایٹبrend کر سٹین رنگ کی ڈی داسد نہیں اگر انٹروڈک شروع مجڈ کر سٹین رنگ کی کوئی بیٹ کھا ہوں گےUR بن المنگ مجھے میٹ univers انٹ کو نکٹوں کو د electr Іت بیٹ کی کیا ہے نا میرا پریکٹیک کا مقام ہے تو جس کانون پہ ویڈ سوڈ بیچ کام کردار تھا اسی نیام پہ اسی کانون پہ میرا بھی کام کرے گا بگا ایس نوکش ہے یہیس کانون پہ تو یا پریکٹیک ویڈ سوڈ بیچ کام کرے گا تو یہ بھی کام کرے گا کی طرح ویڈ سوڈ بیچ زیرو دیفریکشن نالو اپنے پرین سوڈ بیچ تو یہ Trade to所ی تو اب اکتہ اس کا حال ایسی ریوشن دسکرپشن ہے نائے گیا تو ڈسکرپشن ہے ڈائیگرام کو بہت اچھے سے بنائیں گے اور بہت اچھے سے دیکھیں گے سب سے پہلے یہ رہا ہمارا میٹر بریچ یہ جو میری خات میں ہے بیٹا اسی کہوں بولتے ہیں میٹر بریچ سب سے پہلے اس کو میٹر بریچ کیوں بولتے ہیں اس کے نیچے ایک سکیل لگی ہے بیٹا اس کی جو لینٹھ ہوتی ہے اس سکیل کی جو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا سارے بچے اسی لیے اس کو ہم بولتے ہیں بیٹر بریچ اور اس کے اوپر ایک وائر لگی ہے بیٹا اس وائر ہے جو ملتے ہیں کونسٹینٹن میگنین اور نیکروب سروائی جو سٹینڈاڈ ریزسٹرز بنائی جاتے ہیں وہ ایری کی مٹیریلز کے بنائی جاتے ہیں کونسٹینٹن میگنین اور نیکروب کی اور اس نائکرو مائل کو اس میٹر سکیل کو بیٹا ایک بورڈ پہ پھٹ کیا گیا ہے جب دیکھ سکتے ہو بیک سائد اس کا جو بیک سائد ہے یہ لگڈی کا بنا ہوا ہے اس کو بہت دیا ہے وڈن بورڈ وڈن بورڈ کے اوپر سب سے پہلے ہی میٹر سکیل ہیں میٹر سکیل کے اوپر جسٹ اوپر میں نے ایک یہ والی رسیسٹ ہوا ہے لگڑا ہی اس کی لینٹھ بھی 1 میٹر ہے یہ جو پہ وڈن بیٹر ہے اس کی لینٹھ بھی 1 میٹر ہے اب دیکھو اس وڈن کے یہاں پہ اس والے اینڈ پہ اس اینڈ پہ میں نے ایک سٹرپ دو سٹرپ تین سٹرپ یہ ساری سٹرپس کپر کی بنی ہے کس کی؟ کپر کی رسیسٹنس ہوتی ہے لیکن ہم وہ لیتے ہیں یہ کوئی رسیسٹنسشو نہیں ہی کریں گے جتنہ رسیسٹن سٹرپ Roxie یہاں پہ نہیں گے اتنا ہی یہاں تک ہو گا اور یہاں پہ ایک گیپ آپ کو دکھائی دیا ہے یہ درست گیپ آپ کو دکھائی رہی ہے گیپ آپ کے درست نیسữ مواجیل گیپ و جائب گیپ اور گن ساری جسٹسہ بھی درست نیسلoin chutر لگ درست اور گیپ گیپ اے جس پوائنٹ بی اب ہم اس کو ڈرا کریں گے بیٹا اگزام میں آپ ایسے نہیں دکھا سکتے آپ انہیں کلاس میں دیکھائیں اگزام میں اس کو ڈرا کرنا ہے سب سے پہلے ہم بیک میں بنائیں گے بیٹا ایک وڈن بورڈ سا وڈن بورڈ وڈن بورڈ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس کو ڈسکرپشن ہے ڈائیگرام ڈائیگرام بنائیں گے اس کے ہر ایک پار ہم ڈسکرائب کریں گے وڈن بورڈ اور اس وڈن بورڈ کے اوپر سب سے میں نے ایک وائل دیکھی call this point as A then call this point as B ان دو کوئٹس کے بیچ میں ایک وائل ایک لگی ہے this وائل is resistive وائل اس کو میں سائیڈ پہ لکھ سکتا ہوں یہ کیا ہے بیٹا this is resistive وائل یہ کس کی بڑی ہوگی usually made up of constantin meganin اور نیکرو ہم لیں گے بیٹا ایک ہن تینوں نو میں that is constantin تو یہ constantin کی بڑی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا بیٹا اس کے یہاں پہ copper ship کی پس لگی ہے دیکھو یہاں سے یہاں تک دیکھو بیٹا اس وائل کو یہاں سے یہاں تک ایک copper ship پھر دوسری copper ship پھر ایک گیپ پھر copper ship پھر ایک گیپ پھر copper ship پھر یہاں سے connect کیا تو اس کو کیسے بنائیں گے copper ship پس کو تو یہاں سے یہاں تک میں نے ایک پٹی لگائی copper کی copper ship metallic ship پھو دیں usually made up of copper یہاں تک یہ copper ship پھائی بیٹا پھر میں نے گیپ پیچھ لگی وہ پھر گیپ روائے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تک برابر اور ایک copper ship پھر پھر سے ایک گیپ ہے تو پھر میں نے یہاں سے copper ship کو پھر سے اٹھا ہے پھر سے یہاں تک لے کیا ہے تو ایسے copper ship پھر یہاں لگی ہوگی ہے جیسے میں اس کو ڈراغ کرونا بیٹا اگزام میں ایکسیکٹ ایسی ڈراغ کرنا ہے ان کا جب ہم لکھیں گے تو یہ کیا ہیں these are بیٹا what ship پھر copper ship پھر اس والی گیپ کو بیٹا ہم بہتے ہیں گیپ نمبر پسٹ گیپ نمبر پسٹ اور اس والی گیپ کو ہم بہتے ہیں بیٹا گیپ نمبر سیکنڈ لیکن جو یہ میٹر وائر تھی ہماری پر میٹر وائر کیوں کہاں کیونکہ اس کی لینٹ کدے میٹر تھی اور اس میٹر وائر کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا اس میٹر وائر کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا ایک سکیل لگی ہوئی ہے that سکیل is equal to میٹر سکیل تو اس میٹر سکیل کو ہم بنائیں گے تو یہاں سے یہاں سے برابر یہاں کا ایک سکیل لگی ہوئی ہے اس سکیل کو ہم بلتے ہیں میٹر سکیل اس پہ نیچے گریج میشنز دی ہیں 1 سنٹی میٹر ہے 2 سنٹی میٹر ہے 3 سنٹی میٹر ہے 5 ہے 10 ہے 20 ہے 100 ہے 90 ہے چطرہ تو یہاں سے سکیل یہ سکیل اس سکیل اس میٹر سکیل ہمیں بتائیں بیٹا 1 میٹر کتنے سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے 100 سنٹی میٹر کے برابر یہ میٹر سکیل تو یہاں پہ اور ایک پوائیٹ تھا یہاں پہ اور ایک پوائیٹ تھا اور ایک پوائیٹ اور ایک پوائیٹ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور بہت آسان ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیسے اس کو کالکولیٹ کرنا ہے ابھی بات ہم اس کی کونس فریکشن دیکھ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیسے کیا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بیٹا اچھا کنیکشن اختلا یہاں سے ہمیں کنیکشن کو نکھانگی kindness لو یہاں پہ 느낌이IL کرتے ہیں یہاں پہ نکھو اس والے پوائنٹ سے کنیکٹ کنت کرتے ہیں اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد اس وائیر کو بیٹا اس دیوائیس سے کنیکٹ کنا آتا ہے اس دیوائیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو جی لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے بیٹا؟ وہ یہاں پہ دیکھو اس کو بلو یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ G. G stands for galvanہ بیٹر اگر A آسی تل کو M بیٹر اگر B آسی تل کو مولٹ بیٹر اگر اگر G چھتر کیا وہ galvanہ بیٹر تو ایک وائر ہم اس والی connection سے یہاں سے اٹھائیں گے تو اس کو connect کریں گے galvanہ بیٹر کے ایک terminal سے اور دوسرے وائر کو یہاں سے اٹھاتے ہیں بیٹر یہاں سے ڈچ کراتے ہیں جب میں نے وہاں سے ڈچ کریا یہاں سے میں نے دوسری وائر کو نکالا اور اس کو ڈریکٹ کنیکٹ کیا اس معلے پین سے پین لائیں اس پین کو ہم بھوتے ہیں جوکی کیا ہوتے ہیں بیٹر؟ جوکی اس کو سلائیڈر بھی بھولتے ہیں جاکی آر سلائیڈر تو یہاں پہ اگر میں دکھاؤو گا بیٹر یہ وہ point تھا یہاں سے میں نے connect کیا ہے G جی کیا ہوا گیرونو میٹر سے دوسری وائر نکالی ہو اور اس کو اس پین کے ساتھ connect کیا اس پین کا نام میں نے کیا بولا بیٹر؟ جاکی تو وہ جاکی میں نے یہاں پہ لایا پیل بیٹر سے سمجھایا؟ پھر سے بھی دکھا رہا ہوں یہاں سے connection بیٹر اٹھا کے میں نے گیرونو میٹر کے ایک ترمیل سے اس کو کیا connect کیا پھر دوسری سائیڈ سے بیٹر میں اور ایک وائر کو نکال کے اس والے پین سے connect کیا اس کو میں بول رہا ہوں جاکی کیا بول رہا ہوں؟ جاکی اس جاکی کو یہاں پہ بیٹر ہوں کیسے کھولا ہی جا پچھیں جا کنا وائر کنیک تو پچھ بھی کنا ہو گئے پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جو میری unknown resistance ہے آپ کو بتانا اس کی ریزسٹنس کتنی ہے؟ آپ کو بتانا اس کی ریزسٹنس کتنی ہے؟ کوئی کیسے بتائیں گے؟ اب انہوں نے کیسے بتائیں گے؟ لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس کو ہم جو انہوں resistance ہیں پہلے ہم اس کو یہاں پہ connect بتائیں گے between gap number one between gap number one number one اس کو لکھیں گے R1 یا R unknown UK UK نہیں یہاں اتنا مجھے انہوں اس کا مطلب مجھے پتا ہے؟ نہیں ہو گیا اب یہاں پہ دیکھو اس والے ٹرمینل سے میں اس والے ٹرمینل سے میں ایک کنیکشن نکالا ایک کنیکشن نکالا ایک کنیکشن نکالا یہاں سے دوسرا اور میں نے یہاں پہ انہوں resistance کو کنیکٹ گیا کلیئر؟ اب ہاں پہ اور ایک gap ہے میں نے بولا تا current تب ہی flow ہوتی جب circuit closing ہوگا open circuit میں تبھی بھی current flow نہیں ہوگا آپ اسے بیٹری کنیکٹ کرو اسے بیٹری کنیکٹ کرو لیکن ابھی بھی بتائیں اس میں current flow نہیں کیا ہے؟ کیونکہ؟ 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 یہاں سے ایک کنیکشن نکالا ہوں یہاں سے دوسرا کنیکشن اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو مر کنیکشن دو دھرمیان چوز کو ایک ڈیوائس کا گھوڑا لانا تاں ڈیوائسی شیسان یہ کیا ہے اسے شیفیصوں کو بل مہت سوگا کیوں؟ رندہ کو رنگا کو ریزسٹو پاکس اس کو کیا باتے ہیں؟ یعنی کہ ایک کنیکشن میں یہاں سے نکالتا ہوں وہاں پہ اور دوسرا یہاں سے تو ہی یہ جو ریزسٹو پاکس سے یہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت کارمین ایکسپل ہے پھر لیکن پناہ سمجھا ہوئی ہے اگر میں اس پوائنٹ کا نام دوگا اے اس پوائنٹ کا نام بی دوگا اس کا نام سی اس کا ڈی اور اس کا ای اے اور بی کے درمیان جو ریزسٹنس ہیں اس کا نام میں نے دیا ان نوارسٹنس اس کا مجھے گیرے نہیں پتا سی اور دی کے درمیان میں ایک بکس کو لگا دیتا ہوں اس ریزسٹو پاکس اور اس ریزسٹو پاکس کی ریزسٹنس مجھے پتا ہوتا ہے کیسے میں ابھی باتا ہوں گا؟ تو اس کو ہم بتا ہوں کہ نوارسٹنس نوارسٹنس آر نوار آر نوار ریزسٹو پاکس کا ہوتا ہے پیدا یہ ایک بکس ہوتا ہے اس میں یہ لگی ہوتا ہے برونز سٹرپس یہ برونز ہے یہ برونز 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 ساری برونز کی ہیں برونز is a good conductor لیکن برونز دو اس کے بیچ میں دو برونز سٹرپس کے بیچ میں ایک کی لگی ہوتا ہے اس کمپوز ہے کی جب بھی ایک کی لگی ہوتا ہے اگر میں نے اس کو بیٹا نکالا آپ دیکھ سکتے ہو اس برونز سٹرپ اور اس برونز سٹرپ میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہیں ان کا آقر کس نہیں دور اگر ہم دور سے اپر رہیں گے جب میں اس کی کو یہاں پہ لگا لیتا ہوں اب کرنٹ اس کی کے اس طرح اس میں سے یہ جنہیں گا اگر میں مجمس کی زبادر کی م labir کیاد پر کارنٹ میکنہ رہی ہے یہ بنوزی ہے یہاں پچھی ہور کیسے کہاستان؟ مذہبات یہ مضب tax اب جب میں کی لگا لیتا ہوں اب یہ کرنٹ اس کی کے ذری سے یہاں سے خود ہوگا اگر تعمیل نہیں ہے ابfter کو بیٹا کرنٹ فرہ ہی بیٹا جو بیٹا یہاں میں تعمیل جائے برونز سٹریپ ہیں اور یہ جو برونز سٹریپ ہیں یہ دو ان دونوں کے یہ مانی جاہاں ریزسٹیو باکس دارکیو یہ اس کا اندر والا حصہ جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیل رہا ہے آنکھوں سے اندر نہیں دکھائی دیل رہا ہے دیس از ایک برونز سٹریپ اور بیچ میں گیپ ہے اس میں ہم نے لگائی تھی یہ ہم نے ابھی آپ کو دکھائی بایا ہے تو ان دو برونز سٹریپ کے درمیان اندر سے اس کے اندر سے یعنی یہ آسا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے فقط یہ کیوں کتنا بڑا ہے اس میں وایر رہی ہوتے ہیں ایسی ہے دیکھو وہ وایر یہاں تک جاتے ہیں تو وہ جب یہاں سے یہاں تک جاتے ہیں اس کی کچھ رزسٹنس ہوتے ہیں اگر اس کی رزسٹنس 2 ohm ہے تو تو اس باکس کے اوپر یہاں پر لکھا ہوتا ہے었던 دیکھیں یہاں پر لکھا ہوتا ہے 2 کیا لکھا ہوتا ہے اگر میں اس thing کو باہر لکھا اس کی نیچے جو رزسٹنس ہوتی ہے وہ کتنی ہے بٹا 3 اس کو نکالا تو وہ کتنی ہے بٹا 20 اگر میں نے اس کی کو بائیر نکالا نیچے لکھا ہے تو کتہ لکھا ہے 2000 سمجھایا 2000 ریالٹی میں اس کی کی رزسٹنس نہیں ہوتی ہے جو تی کے نیچے یہ ویڈ رگی ہوتی ہے اسی کی رزسٹنس ہوتی ہے بٹا 1000 2000 3000 تو ہوتا چاہے جانسے حدا ہوتی ہے تکریشقرر جانسے ح fellas اگر میں نے اے کنکشنیا سےbiđا کو لکھتا ہوا اگر مانینے ٹاکنشن کو میں نے مشہر ہے اگر ہم شہر سوالیم مان sewér post جو رہین کرنٹ کو ویلیم پڑی ویلیم پڑی ویلیم پڑی منز ویلیمی رہی جب تو پڑی رہنم رہ دیزنٹ کو ویم slippیر کو دیزنٹ سمنٹ پڑی کیوں؟ یا کی توجی کرنٹ کو ہی سے پڑی کرنا چاہتا ہے جہاں پڑی کیا ہوا گا؟ یہ رہنگ کی دو راستہ ہے دیسپ اے دیسپ پوائیٹ بی دیسپ پوائیٹ بی رہ مناس ویلیم رہ رہ دیزنٹہ ہی ہی یہ اب ہی روڑ ہے آپ کھم کی ملہا تو آپ کھم کی راغ دیدت کی گانری آکستان کا گناہ صرف یہ تو اپوارشن سائنس لکھ بکناس کام کام کرننے چاہ geschrieben کچھ اپوار کھاؤ بکناس کام کرننٹ جو آپ کرنٹ کھاست کام کرنٹس کام کرنٹس کام کرنٹس کام کرنٹس کام کرنٹس کام کرنٹس کان روست تلوی انکٹرہ کھاؤ بکنار اکرین کرنٹس کھاؤ مجھو کیونکہ وہ سڑھے ہیں جب دیکھ ہم یہ کہ ہم نے یہ کیا ہے یہ لوگ رہا ہمیں کیوری اکڑا ہے یہ سڑھے ہیں سڑھے اس کیوری اکڑا ہے سڑھے اس کیوری آپ کو بزنہیں کیم عبارت کیا ہے کافہ ہم کیوری ہے آپ کو یہ بہت کرنا ہے یا آپ کو اچھے تھے کافہ ڈانکھے ہیں ایسی طرح ، کہ امرکہ ایسی طرح رہے ہیں ہمچانکھے ہیں کوچھے ہیں مان juice آپ مان اس کے بعد ہم کیا کہنےями جب بڑھر ع ait ہے مجھے پڑھر ریپیٹ کرو جہاں وہاں ہے جہاں ہے ٹھکی لیکنےے پڑھر خ movt کیے پڑھر ازیج اور نایکرو کوئی شک بیٹا سمجھنی آ رہا ہے اس اس ریزیسٹیو وائر کے نیچے جو سکیل لگی ہے اس کا نام کیا ہے میلیرز یہ بہت اچھا یہ کونسی سٹریپ یہ کونسی سٹریپ یہ درونز کی کاؤپر کے لیے کہ یہ میٹالک سٹریپ ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہاں پہ دیکھو بیٹا اس کے دو کتنی ہے یہاں پس کتنی ہے کس والی گیپ میں کونسی ریزیسٹنس لگائیں گی آن نہ ہو اور اس پہ کونسی لگائیں گی نون کیسے پتہ چلے گا کس والی وقت اسے بیٹا ریزیسٹیو بھا اسے پھر جو وہ گیپ وہاں پہ رہی اسے میں نے کنیکشن کو نکالا اور کسے کنیکٹ دیا بیٹا گیرونو میٹر سے دوسرا کنیکشن نکالا اور اس کو کسے کنیکٹ دیا بیٹا چار کسی اب مسئلہ ہے کہ ہمارے ریزیسٹنس کو کیسے رہیں گے اب دیکھو بیٹا یہاں سے میں نے کنیکشن نکالا گرونو میٹر سے گرونو میٹر سے نکالا اب جاگی جاگی کو باہر والی جو یہ والا پرشنوٹا یہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے پلاسٹک چاہتا ہے انسلیٹ ریڈوں کے شاک کیا اندرے چاہتا ہے میٹالوز بنا ہوا کنڈکٹر ایمو اس پہ کرن بھی ہے نیریا پہ رہی ہے پر ایسٹنک ایسٹل ایسٹن کو بیٹر میں چاہتا ہے اس میں اسے سپشل ایلیمغل ہونا خ gilt ہوتا ہے اب میں کیا کرتا ہوں مجھے سب سے پہلے دیکھنا ہے جو میرے پاس یہ والے دو اینڈس ہوتے ہیں this is And Number A this is And Number M یہ دو اینڈس مجھے بیٹری سے کنیکٹ کرنے یا سور سے کنیکٹ کرنے جہاں سے آپ بجینے کو بھی ڈا لاؤ گئے لے رسیسٹر باکز رہے لانے آئے لاتے ہیں رہا ہوں تو یہاں سے کرنٹ آئے گا جب کرنٹ آئے گا نا کرنٹ دو راستوں سے اس کے اب دیرا ٹو ویلز کرنٹ کے میں نے بولا تھا جب کرنٹ کے ہی سے چل آئے تو ہمیں ایمیز کرنا ہے جیسے پائم پر کیا جانا ہے پانی چل رہا ہے تو اس پانی کو چلنے کے دو طریقے ہیں یا تو وہ ادھر سے جائے گا اور یا تو وہ ادھر سے جائے گا لہا وہاں سے گرہ پر نہیں پر ہمیں گزنے ریکشہ تجل رہا پر کیا کہ یہاں پہ رزمید کام ہے یا تو یہاں پہ رزمید کام ہے کہ ہی دھر سے دھر سے کام ہے وہاں پہ رزمید ہوں گا ہوں تو یہاں پہ رزمید ہوں گا ہمارک کرنٹ جس پر ہوں گا اور ہمارا ہوں گا کرنٹ ادھر بھی چلا گیا ہے ادھر بھی چلا گیا ہے کیونکہ کرنٹ دنیا ہوا تو ہمائیس کو آگو گھری بھول یا پوئی تو بے آگو یا پوئی کرنٹی آیا پوئی تو پکا سرکٹ کوئی کرنٹی آیا پوئی تو پکا سرکٹ مگر یا تھی اس وقت میں کرنے تو گھری بھول دی گھر وارمیگر گھر پاک روم جھاکی سب سے پیرے مجھے دیکھنے میرا سرکٹ ٹھیک ہے یا دعوت ہے میرے جو سرکیٹ ہیں جو میں نے ایرنجمنٹ اتنا کچھ کیا یہ صحیح ہے یا طرح تھے سب سے پہر میں ہمیں اس جاکی کو ایک اینڈ پر کنیکٹ کر رہا ہوگا یا پر ٹچ کر رہا ہوگا تو جو دلوالو میٹر ہے آچا ہمیں ایک سائٹ دیفلیکشن پوری دیفلیکشن دکھائے گا ایک سائٹ سے پھر میں ہمیں اس جاکی کو اٹھا ہوگا اور دوسرے سائٹ کے اینڈ پر ٹچ کر رہا ہوگا جا میں دیفلیکشن پوری بک سائٹ ہے جب یہ ایک سائٹ دکھائے گا پہرے ایک سائٹ پھر دوسرے سائٹ درمائی ارینجمنٹیز کر رہا ہوگا اگر میں یہ سان گوٹی دلی سے پرسیجن پریکٹیکل چکر رہا ہوگا یہ دالت ہے میٹر ہے میٹر پرکٹیچو اور میٹر یہ دونوں پریکٹیکل میں ہیں ٹھیک ہے میٹر ہے اب دیکھو اب میں نے جاکی کو اٹھایا میں نے یہاں پر ٹچ کیا دیفلیکشن یہاں پہ ٹچ کیا دیفلیکشن ڈیفلیکشن 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 ڈیفل 0 تو ig is equal to 0 تو current کیوں 0 جائے گا جبکہ دو پوئیٹ کیوں کیا ہوگی بھرہ کارو potential decides whether current will flow through the circuit or not now the potential between C and potential between P is same when potential at C is equal to potential at P then ig is equal to 0 this is known as balance in condition اسی کو ہم بہتے ہیں کیونکہ کرنٹ اب یہاں سے جانتی ہی جا رہا ہے اگر اب کرنٹ نہیں جا رہا ہے تو اب میں لکھو گا بیٹا موینو بیٹا ہے بیٹا پر ہی کنڈیشن R1 by R2 is equal R3 by R2 یہ آئے تھا کا ریزلٹ ہے یاد ہے یا نہیں ہے یاد ہے کجیوالی پشن یاد ہے کل لکھائی تھی R1 is unknown تو میں ہمیں لکھوں گا R1 is unknown میں لکھوں گا R unknown R2 is known کیسے known ریزلٹ ہوں گا اسے مجھے پلا چلا کیا کہتا ہے R3 تھی جگہ میں لکھوں گا اگر یہاں سے یہاں تک فار ایکسامپل ویلیو آیا ایکس کتنا آیا ایکس تو ٹوٹل جو اس کی لیندھ ہے بیٹا ٹوٹل جو اس کی لیندھ ہے بیٹا that is 100 سنٹی میٹر 1 میٹر 100 سنٹی میٹر تو یہ بچے گا 100 منس ایکس پھر سے دیکھو یہاں سے یہاں تکتا ہے تو یہاں سے یہاں تکتا ہے 100 منس ایکس 100 میں سکتا ہے منس ایکسامپل اب دیکھو دونوں ویلس کا جتنا سکتا ہے جتنا ویلے کا ایریہ افکر آس سیکشن یہاں پہ اتنا ہی یہاں پہ آپ سنو بیٹا اس کی ریزنس کی بیٹا ایکس اس نہیں لینے ایکس منس م دونوں ویلس کا جتنا ایریہ افکر آس سیکشن اس ویل آپ دیکھ سکتے ہو بیٹا جتنا یہاں پہ اتنا یہاں پہ اتنا یہاں پہ بھارے بھی ایک ہی میٹریل کی بنی ہے اگر میٹریل ایک ہی ہے تو رو بھی کینسل ہو جائے گا اے بھی کینسل ہو جائے گا مہم پہ L1 اور L2 پہچا کیونکہ لیندھ دیفریکٹ آئی ایک ساتھ سے ایک دوسری ساتھ سے تو یہاں پہ بچے گا R known by R unknown R unknown by R known is equal to اگر اس کا بھی یوں ہے X تو اس کا بھی یوں ہے 100 minus X تو R known by یہاں پہ لیا ہو This will become R unknown is equal to x divided by 100 minus x into me لکھوں گا بیٹا بولو R unknown اب دیکھو اب میرے پاس یہ اس R unknown کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ایک چیزوں رہتے ہیں that's x that is تو اس x کو ہم کیسے نکالیں گے صاحب بولا x کو کیسے نکالیں گے یہ جا کی تو لگ بھی کرنے سلائی سلائیڈ کرنے کے لئے بھول شور یہ کیلئے ہاں 0 ڈیفریکٹ آچھ پہ لکھیں لکھے 30 اس کو لکھا ہے 30 اگر 30 لکھا ہے 30 divided by 100 minus 30 that is 70 اور R unknown کہاں سے لکھا لو گے ریسے 2 بھول سے میرے پاس R unknown کا مجھے مجھے پادہ چھے نہیں گا are you getting me پیٹا this is known as what meter سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اب ہم پڑھیں گے لکھو اس کی تھیوری لکھو اس کی تھیوری مجھے ساہیں